بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم once again it's me اسد یکوپ from another location and I've come with something new something exciting something different آئیلز ریڈنگ میں بہت ساری ٹپس دیں ہیں لیکن ریڈنگ میں جتنی بھی ٹپس دیں اتنی ہی کم ہیں کیونکہ آئیلز ریڈنگ جو ہے وہ سب سے مشکل موڈیول ہے اور بہت سارے لوگوں کو ابھی تک اس میں دکت ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کچھ ڈیفرنٹ جو ہے وہ آپ کو بتاؤ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ آئیلز ریڈنگ میں سینونیمز استعمال کرتے ہیں عام طور پر لوگ کہتے ہیں جس میں سینونیمز آتے ہیں لیکن میری نزدیک it's just not a game of سینونیمز basically کیا کرتے ہیں آئیلز ریڈنگ میں اور آئیلز لسننگ میں اب جو چیزیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ کی ریڈنگ اور آپ کی لسننگ دونوں امپروو ہو سکتی ہے اگر آپ اس کانسپٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیں اب آئیلز لسننگ میں اور ریڈنگ میں خاص طور پر ریڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ورڈز کو پیرافریز کر دیتے ہیں یا ورڈز کو ری ورڈ کر دیتے ہیں اب ایک ہوتا ہے سینونیم سینونیم میں کیا ہوتا ہے exact word آپ نے ویسا ہی لکھ دیا لیکن یہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ وہ ورڈز کو پیرافریز کر دیتے ہیں اس کی میں آپ کو کچھ examples ابھی دینے جا رہا ہوں جس سے آپ کو سمجھ لگ جائے گی اب دیکھیں اگر ورڈز لکھیں بھی نا I need some water I need some water اب یہاں پہ کوئی synonym کا چکر نہیں ہے اس کی بجائے وہ کیا کریں گے آپ کو پیسج میں لکھ رہیں گے I am thirsty I need some water I am thirsty دونوں باتیں ایک ہی ہیں لیکن بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اوکے now for instance if the structure is John is taller than Pat so کیا ہوگا Pat is not as tall as John اب آئیلس میں ریڈنگ میں کیا کریں گے question میں آپ کو دیکھیں اگر true false not given میں کوئی statement دیکھنے ہیں لکھا ہوتا ہے John is taller than Pat تو پیسج میں جا کے کیا لکھیں گے Pat is not as tall as John right so it's going to be something like this جس کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا باز کت واقعی دماغ گھوم جاتا ہے آپ میں سے کسی ایک نے کومنٹ کیا تھا کہ ریڈنگ دیکھ کے میرا دماغ گھوم جاتا ہے تو واقعی دماغ گھوم سکتا ہے اب میں آپ کو کچھ اور ایکزامپلز دوں گا یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ اس طرح کے structures کو re-wording کو paraphrasing کو understand کر سکیں اور اس سے آپ کا reading کا جو result ہے وہ بہتر آ سکتا ہے now for example we've got remained remained کی بجائے وہ state کا word use کر سکتے ہیں remained or state then we've got took a long time took a long time کی جگہ پہ آ سکتا ہے slow مطلب کوئی ایسی چیز جو زیادہ time لیتی ہے instead of that you can use the word slow of varying size price etc instead of that you can or they can actually use of different size or price of different size or price or instead of that it can be of varying size now varying and different they are the same thing then they say virtually any and then almost any non-stop اب نونسٹاپ کی جگہ پہ continuous کا word آ جائے گا مطلب یہ آپ کو میں جسٹ اگزامپل دے رہا ہوں 10-15 words سے باقی کے words آپ خود اس طرح کے سیکھ سکتے ہیں then we've got unblemished and for that we use the word perfect or without a mark or scratch unblemished کا مطلب ہے perfect بغیر کسی mark کے بغیر کسی scratch کے next is molten molten کہیں گے glass اور metal کو in liquid form due to heat کہ یعنی جب آپ کا glass یا metal liquid form میں آجائے heat سے اسے کہتے ہیں molten so اس کو بولیں گے in liquid form molten کا word mistake کو ہی کہتے ہیں fault کو کہیں گے اس طرح کے بہت سارے words آپ کو گوگل سے مل جائیں گے ان سے آپ اس کی practice کر سکتے ہیں اور اگر ایک دفعہ آپ اس کو ٹھیک کر لیں تو reading آپ کے لیے آسان ہو جائے گی اور reading میں بھی آپ کا required bands آ جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو like کریں ہمارے اس چینل کو subscribe کریں اس کے لاوہ میں online IRش کی classes بھی دیتا ہوں اگر آپ مجھ سے online پڑھنا چاہیں تو you can contact me for that آسد یاکوب wishes you all the best in IELTS reading take care اللہ حافظ